بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کا سٹارٹنگ میں ایک بات بولنا چاہوں گا میں تمام میرے پردیسی بھائی آپ کے ساتھ ہمائی ہے نیوز خبر پوری ساتھ میں آپ کو دکھا کر بھائی شیئر کر دیتا ہوں تمام میرے پردیسیوں کے لئے جن کے کام ایکسپائر ہے حروب ہے اللہ نہ کرے جی مطلوب ہے اور اگر آپ کمپنی مسلسے سے بھاگے ہوئے ہیں باہر کام کر رہے ہیں بدون کفیل جسے بولتے ہیں یا سائے خاص آمل منزلی بھی اسی زمرے میں آتی ہے کیونکہ آپ کو بتا سائے خاص آمل منزلی بندہ کفیل کے پاس ہی کام کر سکتا ہے باقی بھی کفیل کے پاس ہی لیکن ان کے اوپر زیادہ سکتی ہوتی ہے بھی سائے خاص کا بندہ دمام کا جدہ کا بھی زیادہ دمام میں گھوم رہا ہے ریاض میں گھوم رہا ہے مکہ میں مدینہ میں تو شروع تک کہیں بھی اس کو روکے گا تو اس سے پوچھ رہی ٹیم پوچھ گوچھ شروع کر دے گا یہاں کیا لینے ہے کیا کام کر رہے یہاں پر کیوں تمہارا کفیل جدہ کا ہے اگر سائے خاص آمل منزلی کا کفیل جدہ کا ہے اور وہ جدہ میں ہی کام کر رہا ہے تو پھر اس کا گزارہ ہو سکتا ہے کیونکہ جدہ کا کفیل ہے جدہ کے اندر کہیں گھومنے گیا ہوئے یہ کام کے سلسلے میں جا رہا ہے آ رہا ہے شروع تا رکے گا ہی کاما چیک کرے گا بولے گا جاؤ تو یہ بہت سے معاملات ہوتے ہیں جی جو سائے خاص آمل منزلی کے ویزے کے طور پر بھائی موجود ہے یہاں سعودیہ میں وہ واقعی بھی جانتے ہیں یہ بات آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا تھا اس لیے بھائی بتا رہا تھا آپ کو ایسے تمام بھائی میرے جو یہاں پر ان مسئلوں سے دو چاہ رہے ہیں یعنی کہ کاما حروب مطلوب بدون کفیل کمپریم گرہ کفیل سے بھاگے ہوئے باہر کام کر رہے ہیں یا اگر آپ نسال کو طور پر کوئی ایسا طریقہ چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے کہ لیگل طریقے سے آپ کا نکل کفالہ ہو جائے یا آپ لیگل طریقے سے باعزت طریقے سے خروج نہائی چلے جائیں تو ٹھیک ہے یا خروج نہائی آپ جا سکتے ہیں اس طریقے جو آپ کی مجودہ صورتحال ہے اس کے چلتے ہوئے یا نہیں جا سکتے یا بھائی آپ اپنا نکل کفالہ کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں کیا معاملات ہیں ورسپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ نے مزید اس کے مطلق کچھ پوچھنا ہو تو مجھ سے اسی نمبر کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں جو بھائی پاکستان کسی بھی مسئلے کے صورت میں جا چکے ہیں جی ڈی پورٹ یا کوئر مسئلہ وغیرہ ان کا تھا تو وہ بھی اگر جبارہ سعودیہ کا ویزا یا کسی بھی یعنی کہ عمرہ کا ویزٹ کا ویزا وغیرہ بھائی کرنا لینا چاہتے ہیں تو وہ پہلے اپنے معاملات کیسے چک کروائیں سفری تو وہ بھی اسی نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں برحال نیوز کی طرف چلتے ہیں اور یہ تو میں نے آپ کو مسئلہ مسئلہ گنوا دی یہ سبھی اسی میں آتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک منہ چیز آپ کو پردیش کیوں کو تمام کو واضح کہا تو وہ میرے تمام دوستہ خباب جو یہاں سعودیہ میں ہیں اور کمپنی سیلری نہیں دے رہی ہے کفیل سیلری ٹائم سے نہیں دے رہی ہے تو آپ کے لئے میں یہ بولوں گا کہ آپ اگر ایک کام مگر ایکسپائر ہے تو یہ آپ کے کفیل نہیں ہے آپ خود اپنے کفیل ہیں آپ ان سے باہر چلیں گے باہر کام مگر اپنا ڈھولیں گے کریں گے یہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کا ایک کام مگر ایکسپائر کروا سکتے ہیں یا خروج جا سکتے ہیں کیا معاملات تھیں وہ میں نے آپ کو ورسپ نمبر آپ کو دکھا دیا اس کے اوپر آپ مجھ سے رابطہ کر کے مزید پوچھ سکتے ہیں براہر چلتے ہیں جی اس نیوز کے مطلق اور اگر میں آپ کو ساتھ میں یہ برقیدہ بڑی کر کے دکھا رہا ہوں میں اگر ہم ٹوٹل کی بات کریں تو بیس ہزار نائنٹی تھری یعنی کہ بیس ہزار پلس میں بندہ گرفتار ہوا ہے یار سعودی ریبیا میں یہ پچھلے سات دنوں کی رپورٹ ہے بھائی اس میں کون کون سے آتی ہیں یہ آپ کو بتاؤں گا میں فرسٹ نمبر کے اوپر ساید آپ کو دارے لگا کر دکھا رہا ہوں میں اس میں مخالفہ نظام الاقامہ جن کے اقامے ایکسپائر ہیں وہ کتنے پکڑے گئے ہیں آپ دیکھ رہی 12,460 تقریبا تقریبا 12,000 بندہ بھائی گرفتار ہوا ہے جن کے اقامے ایکسپائر تھے سمپل اقامے ایکسپائر والے اور اس کے آگے جی مخالفہ نظام امن الحدود چون سو بندہ پانچ ہزار چار سو بندہ گرفتار ہوا ہے سعودی ریبیا سے غیر قرونی طریقے سے انٹر ہوتے ہوئے یا نکلتے ہوتے جیسے کہ یمن کا رستہ استعمال کی جاتا ہے اچھا بارہ جی آگے اگر مخالفہ نظام العمل ان کی ضرورت ہے 22,233 یعنی کہ 2233 بندے یہ وہ ہیں جی جو کمپنی مسسسے سے بھاگ گئے اقامہ ویلڈ تھا اور بعد میں بدون کفیل کے زمنے میں رکھ کے گرفتار ہو گئے یا اقامہ ایکسپائر بھی تھا بدون کفیل کے زمنے میں گرفتار ہو گئے سائے خاص عامل منزلی بھی اسی کٹاگری میں آتی ہیں مخالفہ نظام العمل کی اچھا یہ ایک چیز میں اور آپ کو نیچے یہ چیز بھی بڑی کر کے دکھا رہا ہوں میں یہ پہ لکھا ہوئے ترہیل پچھلے سات دنوں میں سعودی ریبیا سے کتنے بندے ڈیپ اوٹ کیے گئے ان میں وہی ہیں جی حروب والے کام ایکسپائر والے یا کوئی بھی بدون کفیل کے ویزا لیتے ہیں نا پاکستانی تو سوچتے نہیں ہیں بھائی ویزا کس کیا کدھر کا ہے کیا معاملت ہے کمپنی ہے مسسسہ ہے کیا ہے سیلری کیا ہے کیا پیکج ہے کیا صورتیال ہے اور وہاں پر جا کر پھر معاملت خراب ہو جاتی ہیں پھر ایلیگل ہو جاتے ہیں گیر قرونی طریقے سے رہنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر جب پکڑ جاتی ہیں تو ڈیپ اوٹ ہوتی ہیں تو اخیال کریں ویزا لیتے ہوئے اگر کوئی میرا پردیسی بھائی ان مسئلوں سے دو چار ہے سعودی میں بیٹھا ہوا یہ پاکستان میں آ چکا ہے ڈیپ اوٹ ہو کر تو وہ مجھے ورسپ نمبر آپ کو دکھا دیا اس کے اوپر رابطہ کر کے مزید انفرمیشن لے سکتا ہے